نخمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم حاجز ناچیز نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آئے مبارکہ پڑھنے کا شرح حاصل کیا ہے خدا کی پاک ذات سے دعا ہے کہ ناچیز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں عزیز دوستو قرآن مجید کی سورہ الحجر آیت نمبر 29 میں اللہ رب کریم نے انسان کی روح کو بیان فرمایا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک سوال کا جواب بتانے جا رہے ہیں اسلام میں روحانیت سے کیا مراد ہے روحانی دنیا میں روحانی زندگی میں انسان کوشش کرتا ہے اور اس کو جاننے کے لیے ہر ممکنہ اسلام میں روحانیت سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ روح دو معنی میں استعمال ہوا ہے ایک مفہوم میں روح جبریل امین کے لیے استعمال ہوا ہے آج کیسے ویڈیو میں اس روح پر بات نہیں کی جاری جس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے دوسری جانب روح کے لگوی معنی فوق مارنا راحت سکون اور قرار کے ہیں یہی سے یہ لفظ روحانیت نکلا ہے یعنی وہ عمل جس سے سکون آصل کیا جائے یہی بات ہے کہ قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت نمبر انتیس میں اور سورہ ساد آیت نمبر بہتر میں فوق والے مفہوم کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اس آدم کو درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو فرشتوں کو ہوا اس حکم کی وضاق کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جب میں ایک خنگناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے لگا ہوں جب میں اس کی نوپ پلک درست کر کے اس میں اپنی روح پھوک دوں تو تم اسی وقت اس کے سامنے سجدے میں گر جانا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کاف کے آیت نمبر بہتر میں پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس آدم کے باطن میں اپنی نورانی روح پھوک دوں تو تم اس کی تازیم کے لیے سجدے میں گر پڑنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روح سے کیا مراد ہے اس پر علماء اکرام نے بہت کلام دیا اور روح کی مہیت کو اتہ کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دیوائن سپارک یا نوریز دانی ہے جس سے انسان حیوان میں تمیز ہوتی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کی صفات کا پردو یعنی عکس ہے یعنی خدا نے اپنی روح پھوک کر انسان میں اپنی صفات منتقل کی اور کچھ لوگوں نے روح سے مراد صرف زندگی کی انرجی لیا دوسری طرف کچھ صفیہ اکرام نے یہی سے اپنے نظریات اخذ کیے کہ روح پھوک کر خدا تعالی نے انسان میں حلول کیا یا انسان اور خدا ایک ہی ہیں اور یہاں سے وحدت الوجود کی بنیادیں تلاش کی گئیں روح کی اصل حقیقت تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں لیکن چند چیزیں ہم منطقی طور پر قرآن مجید سے اخذ کر سکتے ہیں اسلام روحانیت کی بنیاد کو جاننے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روح جو کچھ بھی ہے اس کی بنا انسان نامکمل ہے اس لئے سجدے کا حقم اس وقت آیا جب روح پھوک دی گئی اس سے پہلے نہیں دوسرا یہ اس سے قبل اللہ تعالی نے انسان کا جسم خنخناتی مٹی اور گارے سے بنا لیا تھا مٹی گارے کی علامت ہے جبکہ روح کی جانب اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ جب میں اپنی روح یا پھوک پھوک دوں تو سجدے میں گر جانا اسی سے اسی لئے روح سے مراد لطافت اور مادے کی زد کے لئے دیے جاتے ہیں یعنی مادیت سے مراد مادی اناصر اور روح سے مراد غیر مادی اناصر آخری بات یہ ہے کہ روح وہ انصر ہے جس سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے نکل جانے سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے روح کی بیعت سے اندازہ ہو گیا کہ روح کے لگوی مانی پھوک اور استلائی مانی سکون راحت لطافت کی بنتے ہیں یہ روح اللہ کی قربت کی علامت ہے کیونکہ اسے خدا نے اپنی جانب برائے راست نسبت دی ہے گو کہ ہم نسبت کی نوحیت نہیں جانتے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ خدا نے اپنی روح پھوک کر انسان میں زندگی پھوکی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دم کو لے لیں تو بات کچھ واضح ہو جائے گی جس طرح ہمارے بچے پر دم کیا جاتا ہے یا کسی بیمار پر دم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر پھوک ماری جاتی ہے یہ دم کرنا دراصل اپنی جانب سے ایک خاص روحانی تاثیر کو اس مریض یا بچے میں منتقل کرنا ہوتا ہے خدا کے پھوک پھوکنے کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں البتہ ہم دم کرنے کی مثال سے کسی حد تک اس عمل کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مقاصد جان سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس پھوک یا روح کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی جب کہ انسان کا ایک ظاہری اور مادی وجود موجود تھا اس پھوک یا روح کا جو مطلب سمجھ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے آتھوں سے انسان کا ظاہری وجود مادے سے تخلیق کیا اسی طرح اپنی پھوک یا روح کے ذریعے انسان کا ایک باطنی وجود بھی تخلیق مادی اور روحانی وجود میں ایک اور فرق یہ ہے کہ مادی وجود مادی دنیا یعنی عالم ناسود اور غیر مادی وجود یعنی روح غیر مادی دنیا عالم لاہوت کے لئے مخصوص ہے واضح رہے کہ لاہوت غیر مادی عالم کے لئے بولا جاتا ہے جس میں فرشتے عرش لوح محفوظ اور امور تقوینی سب شامل ہیں اگر ہم اپنے مادی وجود پر غور کریں تو یہ ہاتھ پاؤں چیرہ جسم دل گردے پھیپڑے اور دیگر آزاب جن کا اپنا اپنا کام ہے باطنی وجود کو دیکھیں تو ایک الگ دنیا انسان کے اندر موجود ہے یہاں جذبات احساسات خوشی غمی بیچینی سکون اور اس طرح کی دیگر کیفیات ہیں جنہیں ہم محسوس کرتے اور ان کا اعزار کر سکتے ہیں لیکن کسی کو دکھا نہیں سکتے باطنی وجود کے آزا کا تعین اگر ہم مادی طور پر آتھ پاؤں اور چیرے وغیرہ کی طرح کرنا چاہیں تو ناکام وہ بھی ظاہری اعزار سے مستحر لی ہوئی ہے جیسے قرآن میں بار بار باطنی کیفیات کا مرکز قلب یعنی دل کو ٹھہرایا ہے چنانچہ قرآن مجید جگہ جگہ اس باطنی وجود کو بیان کرتے ہوئے مختلف باتیں بتاتا ہے جیسے اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو گئے دلوں کو زنگ لگ گیا دل اندھے ہوتے ہیں دلوں پر مور لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کبھی اسی باطنی وجود کے ایک مذہر یعنی تاقل کو تو بسارت سے تعبیر کرتا ہے غور کریں تو عقل بھی نظر نہیں آتی باطنی وجود کے چند مظاہر کو قرآن ایمان یقین خشو خضو انابت اخبات وغیرہ سے تعبیر کرتا ہے اس گفتو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان کا ظاہری وجود ہے اسی طرح باطنی وجود باطنی وجود کو صرف محسوس کیا جاتا ہے انہیں دیکھا یا چھوہ نہیں جا سکتا اس کے وجود اس کے باوجود یہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے یہ وہی باطنی وجود ہے جو اللہ نے اپنی روح کے ذریعے یعنی پھوک کے ذریعے انسان میں پیدا کر دیا اب انسان دو اناثر کا مجموعہ بن گیا ایک مادی اناثر اور دوسرا غیر مادی یا روحانی اناثر مادی وجود کو خدا نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا اور غیر مادی وجود کو روح سے انسانی نفس دراصل مکمل شخصیت کا نام ہے جو اسی ظاہری اور باطنی یا مادی و غیر مادی وجود وں کا مجموعہ ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح ظاہری وجود کا مذہب سے برائی راست تعلق نہیں ایسے ہی باطنی وجود کا بھی مذہب سے برائی راست کوئی تعلق نہیں جس طرح فیزکس یا میالوجی کے قوانین ایک عیسائی ہندو یہود ملہد سب کے لئے برابر ہیں اسی طرح روحانیت یا نفسی علوم کے معاملات بھی ایک بودمت جینمت یا ملہد یا مسلمان سب کے لئے برابر ہیں جس طرح ایک ایک ہندو اور مسلمان دونوں کے ہاتھ پاؤں ناک کان ہوتے ہیں اسی طرح ان کے احساسات جذبات کامن ہوتے ہیں جس طرح ظاہر وجود کو استعمال کرنے کے قوانین مذہب سے معورہ ہیں اسی طرح باطنی وجود کو استعمال کرنے کے قوانین بھی یونیورسل ہوتے ہیں مذہب و نصولوں کا درست استعمال سکھاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت سے مراد کیا ہے یہ سمجھنا کے لئے ہمیں روحانیت کے تین پیلوں کو الگ الگ سمجھنا ہوگا روحانیت کا پہلا پہلو اپنی ذات کی معرفت دوسرا پہلو خارج یا خدا کی معرفت اور تیسرا پہلو اس معرفت کے نتائج کو عملی شکل میں ڈھال کر شخصیت کی تعمیر کرنا ہے ابتدائی دو پہلو عملی اور تیسرا پہلو عملی ہے اب اس کی ہم تفسیر تھوڑا جانے گے پہلا پہلو اپنی ذات کو پہچان نام یا اپنی ذات کی معرفت ہے یہاں روحانیت اپنے باطنی وجود سے رجوع کرنے کا نام ہے یہ اسے جاننے اسے سمجھنے اور اسے کابو کرنے اور اسے درست طور پر استعمال کرنے کا نام ہے یہاں ایک انسان اپنے جذبات احساسات شہوات رغبات رجعانات اپنی شخصی کمزوریاں اور اپنی اچھائیاں جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ جتنا جانتا چلا جاتا ہے اتنا ہی معرفت حاصل کرتا چلا جاتا ہے روحانیت کا ایک پہلو اپنی باطنی شخصی سے تعلق اور نفس میں مراقبہ کرنا اس کا دوسرا بنیادی مقصد آفاغ یعنی خارج کی معرفت ہے یعنی روحانیت کا دوسرا مقصد خدا اور کائنات کی معرفت ہے یہ معرفت مختلف مظاہر میں مختلف انداز میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر ہم یعنی خدا کو مانے بنا اسلام میں کوئی داخل ہی نہیں ہوتا اس کے بعد خدا اور بندوں کے درمیان ایک دوسرے اہم تعلق یعنی فرشتوں پر ایمان کے ذریعے اس کمیونیکیشن چین کو جوڑا گیا جو خدا اور بندے کے درمیان مسنگ تھی یعنی ایسا نہیں ہوا انسان براہ راز خدا سے وحی لے اکثر پیغمروں سے فرشتوں کے ذریعے ہی خدا نے رابطہ کیا خدا اور فرشتے غیب میں ہیں یعنی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اسے ہم عالم بالا کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پیغمروں اور کتابوں پر ایمان لانے کو کہا گیا ان پیغمروں یا کتابوں کا چونکہ مادی وجود ہے اس لئے ہم انہیں عالم زیری کہہ سکتے ہیں اور اس عالم کا رابطہ عالم لاہود سے ہوتا ہے یہ وہ بات ہے جو ہم ایمان کی شرائط میں سیکھتے ہیں جیسے ایمان فصل میں ہمیں حکم ہے کہ یعنی میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور پھر اسی ایمان کا دوسرا ایسا ایمان مجمل یعنی میں ایمان لائے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسما اور اپنی صفات کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکامات قبول کیے زبان سے اقرار کرتے وے اور دل سے تصدیق کرتے وے روحانیت کا تیسرا اور آخری پہلو شخصیت کی تعمیر ہے جب انسان نے اپنے باطنی وجود کو جان لیا اس نے خدا کی مطلوبہ معرفت بھی حاصل کر لی اور زندگی کا مقصد واضح کر لیا تو اب ایک ایسی شخصیت تعمیر جو اخلاقیات مخلوق کرنا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی ویڈیو پہنچتی رہے وما علینا اللہ البلاغ حبی